کچھ باتیں کچھ گیت سنے والوں کو یونوس خان کا نمسکار آج کی اس کارکرم میں ہم باتیں کریں گے ان گانوں کی جن میں سنائی دیتا ہے ٹرمپٹ کا سوار ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے ٹرمپٹ جس کا استعمال جیز میوزک میں بہت ہوا ہے ویسٹن میوزک کا ایک بہت ہی مہتپون انسٹرومنٹ مانا جاتا ہے اور بریس سیکشن کی چان کہلاتا ہے ٹرمپٹ بہت سارے ایسے ہندی فلمی گانے ہیں جن میں آپ کو ٹرمپٹ کے سوار سنائی دیتے ہیں عام طور پر جب ہم گانے سنتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک وادی انتر ہر ایک انسٹرومنٹ کے سوار کو الگ الگ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون سے ساز ہیں انہیں کن کلاکاروں نے بجایا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ جانکاری نہیں ہے تو آج ہم سبھی لوگ جنہیں جانکاری ہے اور جنہیں نہیں ہے ایک ساتھ یہ سفر دائے کریں گے اور پہچانیں گے کہ آخر یہ ٹرمپٹ کیا ہے اور ہندی فلمی گانوں میں اس کا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے سب سے پہلے یہ گانہ سنواتے ہیں ذرا فلم کا نام بتائیے گا اور یہ بھی کہ یہ گانہ کس کلاکار پر فل بائے گیا اس گانے میں آپ کو سنائی پڑتے ہیں ٹرمپٹ کے سوار ہم آپ کو بعدوں میں بتاتے ہیں جنہوں نے روپہلے پردے پر ٹرمپٹ بجایا ہے اصل میں گانے میں بھی انہی نے بجایا ہے ان کلاکار کا نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو پتا ہو تو ضرور لکھیں ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر تو سنیے ہی گانہ فلم کا نام گایک کا نام بتائیے جوان جوان رات میں ہے روان چھےڑو کوئی داستا آرت جوان جوان رات میں ہے روان چھےڑو کوئی داستا آرت جوان جوان موسیقی کچھ چپا چپا سا ڈر کہے جو کہے وہ رات بھر کہے پھر بھی نہ ہو کچھ بیان آرت جوان جوان رات میں ہے روان چھےڑو کوئی داستا آرت جوان جوان موسیقی خامشی ہے درد کی صدا آنکھیں بنی ہے زبان رات جوا جوا رات مہر با چھیڑوں کوئی داستا رات جوا جوا غم خوشی خوشی چھپا لیا درد کو بھی دل بنا لیا زندگی نے آجما لیا تم تو نلو انتہا آرت جوا جوا رات مہر با چھیڑوں کوئی داستا آرت جوا جوا آخری خط فلم کا یہ گانا بوپندر کی آواز میں تھا اور بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گانا خود بوپندر پر ہی فلم آیا گیا ہے ایک مایکروفون کے سامنے بوپندر کھڑے ہوئے ہیں کلپ کا درشہ ہے اور ٹرمپٹ پیچھے بجا رہے ہیں چک چوکلٹ جو بار بار اس گانے میں نظر آتے ہیں ان پر باقاعدہ کیامرا لے جائے گیا ہے تو ہندی سینیما کے ایک بہت ہی مشہور ٹرمپٹ وادک چک چوکلٹ جو کہ یہ کنینجر بھی تھے وہ نظر آتے ہیں اس گانے میں اور اب اگلے گانے کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ کمنٹس پڑھ دیے جائیں ہمارے بہت سارے شروتاؤں کے کمنٹس آ رہے ہیں کچھ جگیا سائیں ہیں اور کچھ جانکاریاں بھی ہیں ٹرمپٹ کے بارے میں ایک شروتہ لکھتے ہیں کہ تو ہی ہے ٹرمپٹ پیتل کا ایک وادی انتر ہے اپنی تکی آواز کے لئے جانا جاتا ہے جیز اور کلیسیکل جیسی سنگی چیلیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹین باس ٹرمپٹ کا استعمال جسے عشم گنگا بہتی ہے فلم کے گانے میں بھی کیا گیا تھا یہ بھی ایک ذکر ہمارے ایک شروتہ نے کیا ہے اور ایک اور شروتہ جنہوں نے لکھا ہے کہ ٹرمپٹ کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ایک گانہ یاد آیا وہ جس کا آئی شاپ نے سنوایا تھا کاریکرم کے ویڈیو میں پرومو میں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرمپٹ کی جو تصویر آپ نے ویڈیو میں دکھائی تھی اس سے یہ یاد آیا کہ ہمارے سینی بینڈ میں ہمیشہ ہی ٹرمپٹ مشہور ہے اور ترہی اور بگل بھی اس کے ایک روپ ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھائے کہ اندوستان کی شادیوں اور باراتوں میں بہت زیادہ ٹرمپٹ سنائی دیتا ہے جس شہر میں یہ ہیں وہاں ایک بہت مشہور بینڈ ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھائے کہ اس کے بجائے ہوئے ٹرمپٹ جو ہیں وہ بہت ہی مشہور ہیں اور باراتوں میں بہت گونجا کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور شوتہ ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ انہیں تیسری منزل فلم کے گانوں میں ٹرمپٹ سنائی دیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شوتہ جنہوں نے ہم کسی سے کم نہیں فلم کے گانوں میں ٹرمپٹ کی آواز سنائی دی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے شروطاؤں کے بھی کمنٹ ہیں ہم ظاہر ہے کہ آپ سبی کے کمنٹ شامل کرنے کی کوشش کریں گے تب تک آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو سنواتے ہیں یہ گانا آپ کو فلم کا نام بتانا ہے اور بتانا ہے کہ اس گانے میں کونسی کلکار نظر آتے ہیں موسیقی پتلی کمر ہے تیرچی نجر ہے پتلی کمر ہے تیرچی نجر ہے کھلے پھولتی تیری جوانی کوئی بتائے کہاں کسر ہے پتلی کمر ہے تیرچی نجر ہے آجا میرے من چاہے بالم آجا تیرا آنکھوں میں گھر ہے آجا تیرا آنکھوں میں گھر ہے میں چنچل مدمت پون ہوں میں چنچل مدمت پون ہوں گھوم گھوم ہر کلی کو چھوں بچھڑ گئی بچھڑ گئی میں کھایل ہرنی تم کو ڈھونڈوں بن بن گھوم میری زندگی مست سفر ہے میری زندگی مست سفر ہے پتلی کمر ہے سرچھی نجر ہے آجا میرے من چاہے بالم آجا تیرا آنکھوں میں گھر ہے آجا تیرا آنکھوں میں گھر ہے موسیقی تم بن نینوں کی برساتیں روک نہ پاؤں لاکھ مناؤں میں بہتے دریاء کا پانی میں بہتے دریاء کا پانی کھیل کی ناروں سے بڑھ جاؤں کھیل کی ناروں سے بڑھ جاؤں بند نہ پاؤں نیا نگر نت نئی ڈگر ہے پتلی کمر ہے سرچھی نجر ہے آجا میرے من چاہے بالم آجا تیرا آنکھوں میں گھر ہے آجا تیرا آنپوں میں گھر ہے پندلی کمر ہے تیری جی نظر ہے بھئی یہ گانا آپ سبھی نے سنا اور اس گانے کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کس فلم سے اور کن کلکاروں پر فلم آئے گیا یہ گانا ہے بہت سارے شوتاؤں کے جواب آئے ہیں اور شوتاؤں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی پریمنات اس میں نظر آتے ہیں اور کچھ شوتاؤں نے ککو پریمنات راج کپور نرگس نمی بہت سارے نام لکھے ہیں ایک شوتا یہ لکھتے ہیں کہ ککو اور پریمنات اس گانے میں نظر آتے ہیں اور ٹرمپٹ کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے علاوہ ایک اور شوتا ہیں جنہوں نے ہم کسی سے کم نہیں فلم کا ذکر کیا ہے ٹرمپٹ کے معاملے میں اور اس کے علاوہ ایک شوتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ ایک فلم تھی کبھی آن کبھی نہ جس میں شاروخ خان پوری فلم میں ٹرمپٹ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح کے ہمارے شوتاؤں کے کمنٹ آ رہے ہیں اور اب ہم اگلے گانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس گانے میں بھی ٹرمپٹ خوب سنائی دیتا ہے بتائیے گا کہ اس فلم کے سنگیتکار کون ہیں اور یہ کونسی فلم ہے ٹرمپٹ خوب سنائی دیتا 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 ہے اوہ حسینہ ظلفوں والے جانے جہاں جھونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان میں فل میں فل اے شما پرتی ہو کہاں وہ انجانہ ڈھونڈتی ہوں وہ دیوانہ ڈھونڈتی ہوں گلا پر جو چھپ گیا تھے وہ بروانہ ڈھونڈتی ہوں گرم ہے سید ہے یہ نگاہیں میری کام آ جائیں گی سرد آنے میری تم کسی اس راہ میں تو ملو گے کہیں ہر عشق ہوں میں کہیں ٹھہردائی نہیں میں بھی ہوں گلیوں کی پرچھائی کبھی یہاں کبھی وہاں جان ہی سے کچھ ہو جاتا ہے میرا بھی جادو جوو ڈھونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان میں پھل میں پھل اے شما پھرتی ہو کہاں میں پھل میں پھل اے شما پھرتی ہو کہاں وہ انجانہ ڈھونڈتی ہوں وہ دیوانہ ڈھونڈتی ہوں جدا کر جو چھپیا ہے وہ بروانہ ڈھونڈتی ہوں موسیقی 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 اگلگ شروطہوں نے اپنے کمنٹس میں کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے شروطہوں نے تیسری منزل والے سوال کا جواب دیا ہے اور اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ گانا سنیے فلم گانا بتائیے اس میں بھی آپ کو سنائی دیتی ہے ٹرمپٹ کی آواز موسیقی خوبصورت دیوانا جانے جانے لن سن کے جس کے پتانے جھون تھا میرا من تو نہیں تو نہیں وہ ہوتے تو سنم کوئی یار ہی ہے کل ہو ملی تھی تو شب باتوں میں ڈھلی تھی وہ مجھے چھے لونوں آردے بتا دو کھا نہیں تھی ہا 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 نازوں پلی تھی وہ شب نم تھی یا کلی تھی ہا 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 جیتی وہ ہی باتی تو نہیں تو نہیں وہ ہسی تو سنم کوئی اور ہی ہے خوبصورت دیوانا جانے جانے لن سن کے جس کے پتانے چھون تھا میرا من تو نہیں تو نہیں تو ہمیں تکنم کوئی یار ہی ہے موسیقی تو چھلو چھوڑو رہنے تو نہیں یہ دل لگی اکھی تو تکنم یہ دل جل جانی نظر ہے موسیقی 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 خزاں کا رنگ چلا ہے موسمِ بہار میں موسمِ بہار میں ہوا بھی رخ بدل چکی نہ جانے تم کب آگے سوہانی رات ڈھر چکی نہ جانے تم کب آگے دولاری فلم کا یہ گانا ہے اور ایک شروطہ ہیں جو لکھتی ہیں کہ اس فلم کا کیسٹ ہمارے پاس تھا جس میں ایک طرف دل لگی کے گانے تھے دوسری طرف دولاری کے ان کی پتا جی اس کیسٹ کو بہت بار بار سنا کرتے تھے یہ ہمارے ایک شروطہ نے لکھایا اور اس کے علاوہ بہت سارے شروطہ نے دولاری فلم کے گانے کا ذکر کیا ہے سوریش پر یہ گانا فلم آیا گیا تھا اور ایک شروطہ ہیں جنہوں نے لکھا کہ کبھی دھیان نہیں گیا کہ اس گانے میں ٹرمپٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شروطہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دولاری فلم کے اس گانے میں ٹرمپٹ جو ہے وہ رامپرساد شرمہ جی نے بجائے ہوا ایسا ہمارے ان شروطہ کا کہنا ہے اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ شروطہ ہیں جو اپنی بات کہہ رہے ہیں شالی مار فلم کے ٹائٹل میوزک کے بارے میں بھی کچھ شروطہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک شروطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ مسٹر ایکسین بومبے فلم کا گانا آپ نے سنوایا ہے تو کم سے کم یہ ہوا کہ ہم انگریزی میں ٹائپ کر پائے ہمیں ہندی فونٹ نہیں ڈونڈنے پڑے یہ بھی ایک سمسے ہو سکتی ہے یہ بھی جاننے کے لیے ایک نئی بات تھی چلی اب آگیا بڑھتے ہیں یہ گانا سنیے اور بتائیے فلم کا نام موسیقی 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 گولا بھی آنکے جو تیری دیکھی شرابی یہ دل ہو گیا سنبھالو مجھ کو او میرے یاروں سنبھلنا مشکل ہو گیا دل میں میرے خواب تیری تصویریں جیسے ہوں دیوار پہ تجھ پہ فیدہ میں کیوں ہوا آتا ہے غصہ مجھے پیار پہ میں لٹ گیا مان کے دل کا کہا میں کہیں کا نہ رہا کیا کہوں میں دل ربا برا یہ جاں دوں تیری آنکھوں کا یہ میرا قاتل ہو گیا گولا بھی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی یہ دل ہو گیا میں نے صدا چاہاں یہی دامن بچانوں حسینوں سے میں تیری قسم خوابوں میں پھین پھجتا پھرا نازنینوں سے میں توبہ مگر مل گئی تجھ سے نظر مل گیا دردے جگر سن جرا اوپی خبر ذرا سا ہس کے جب دیکھا تو نے میں تیرا بسم ہو گیا گولا بھی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی یہ دل ہو گیا سنبھال لو مجھ کو او میرے یار سنبھلنا مشکل ہو گیا دو ٹرین فلم کا یہ گیت اور بہت سارے شوطاؤں کی جوابہ ہیں راجش خنا اور نندہ کی یہ فلم اس کا بھی ذکر بہت سارے شوطاؤں نے کیا ہے ٹرمپٹ پر آدھاری چکانے ہیں ان کی جو ترنگ ہے وہ بہت ہی الگ ہے اور ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ یہ مدھوش کرتے دینے والی دھنی ہیں اور یہ بہت ہی مہتبون گانے ہیں ایک اور شوطہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اس انسٹرومنٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن گانے سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ایک اور شوطہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کے اس کاریکٹر میں گانے بہت بڑھی آ رہی ہیں اچھا لگ رہا ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلا گانا سنواتے ہیں جس میں آپ کو ٹرمپٹ کے سور گوڑے گوڑے گوڑاں کے چھوڑے کبھی میری دنی آیا پرو گوڑی گوڑی اوپاں کی چھوڑی جہ روز بلائے کارو گوڑے گوڑے اوپاں کے چھوڑے کبھی میری دنی آیا پرو گوڑی گوڑی اوپاں کی چھوڑی جہ روز بلائے کارو روز روز ملاقات اچھی نہیں پیار میں سی بات اچھی نہیں کھوڑا 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 ملنا کھوڑی سی جدوئی سدہ چاندنی رات اچھی نہیں کھوڑو کھوڑو بیا نہ کھوڑو کسی اور کو جلائے کارو گوڑی گوڑی اوپاں کی چھوڑی جہ روز بلائے کارو گوڑے گوڑے اوپاں کے چھوڑے کبھی میری دنی آیا پرو گوڑی گوڑی اوپاں کی چھوڑی جہ روز بلائے کارو چھوٹی سی بات پر یہ لڑائی پیار کی دوہائی ہے پیار کی دوہائی اکھیوں میں اکھیوں ڈالتے تو دیکھوں تہرے پہ گوڑا ہے دل میں کپائی گھڑی گھڑی اوپاں کی باتیں نہ بنایا کرو گوڑی گوڑی اوپاں کی چھوڑی جہ روز بلائے کارو گوڑے گوڑے اوپاں کے چھوڑے ابھی میری دنی آیا کرو گوڑی گوڑی اوپاں کی چھوڑی جہ روز بلائے کارو سمادھی فلم کا یہ گانا آپ سبھی نے سنا اور اس میں بھی ٹرمپٹ کے سور سنائی دیتے ہیں ہمارے کچھ شروطاؤں نے یہ بھی لکھا کہ اس گانے میں لطاونگشکر اور امیر بھائی کرناٹکی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس طرح کے ہمارے شروطاؤں کے کمنٹس ہیں اور اس کرکرم میں ہم آج سنوا رہے ہیں ایسے گانے جن میں ٹرمپٹ کی گونج سنائی دیتی ہے تو اب دیکھئے آئی یہ گونج آپ کو بتانا ہے کس کلاکار پر فلم آیا گیا ہے یہ گانا موسیقی موسیقی یہ جوانی ہے دیوانی میری رانی رکھ جاؤ رانی دیکھ درا پیچھے موڑکے چلی کہاں ایسے اوڑکے گلگلی اکھا گلگلی اکھا گلگلی اکھا بلی 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 گلگلی اکھا گلگلی اکھا بلی 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 یہ جوانی ہے دیوانی میری رانی رکھ جاؤ رانی دیکھ درا پیچھے موڑکے چلی کہاں ایسے اوڑکے موسیقی موسیقی باتیں ملکاتیں کرنے کی شام ہے ایتے میں ہے روٹنا دیوانوں کا کام ہے باتیں ملکاتیں کرنے کی شام ہے ایتے میں ہے روٹنا دیوانوں کا کام ہے یہ جوانی ہے دیوانی میری رانی رکھ جاؤ رانی دیکھ جرا پیچھے مڑ کے چلی کہاں ایسے اڑ کے موسیقی روٹی چل جھوٹی بس ٹوٹی دوستی شکوا ہے ہو ٹوپے آنکھوں میں پیار بھید چل جھوٹی بس ٹوٹی دوستی شکوا ہے ہو ٹوپے آنکھوں میں پیار بھی یہ جوانی ہے دیوانی موسیقی چلی کہاں ایسے اڑ کے موسیقی 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 برد خج کو نا بھولی چھوٹی تھی موسیقی موسیقی جوانی میری رانی رکھ جاؤ رانی دیکھ جرا پیچھے مڑ کے چلی کہاں ایسے اڑ کے رنڈیر کپور پر فلم آئے گیا جوانی دیوانی فلم کا یہ گانا اور ہمارے بہت سار رشوتہوں نے یہ جواب دیا ہے اس کے علاوہ ہماری شوتہ یہ لکھ رہے ہیں کہ کاریکرم بہت اچھا لگ رہا ہے اور ان گانوں میں ہم ٹرمپٹ کی دھوانیاں کھوجنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اب آیا یہ اگلا گانا آپ کو بتانا ہے سنگیتکار کا نام اور فلم کا نام اور یہ گونجیں سور لہریاں ٹرمپٹ کی فلم کا نام اور سنگیتکار کا نام یہ دن کیا آئے لگے بھول ہسنے دیکھو بسنتی بسنتی ہونے لگے میرے سب نے یہ دن کیا آئے لگے بھول ہسنے سونے جیسی ہو رہی ہے ہر صبح میری لگے بھر سانج اب گلال سے بھری چلنے لگی مہکی ہوئی پابن مگن جھوٹے یہ دن کیا آئے لگے بھول ہسنے وہاں من بابرا آج اڑ چلا جہاں پر ہے گگن سلونا ساملا جا کے بھین رکھ دے کئی من رنگوں میں کھول کے سپنے یہ انگول سے یہ دن کیا آئے لگے بھول ہسنے دیکھو بسنتی بسنتی ہونے لگے میرے سب نے یہ دن کیا آئے لگے بھول ہسنے چھوٹی سی بات فلم کا یہ گانا ہمارے بہت سارے شوتہوں نے جواب دیا ہے اور ایک شوتہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کاریکرم سے بہت ساری جانکاری انہیں مل رہی ہے اور ان گانوں کو سن کر بھی انہیں اچھا لگ رہا ہے امول پالکر اور ویدیہ سنہا کے نام بہت سارے شوتہوں نے لکھے ہیں ایک اور شوتہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ ہمارے جبل پر کی بینڈ پارٹیوں میں ایک ساتھ جب تیس پین تیس لوگ ٹرمپٹ بجاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر جو ہے وہ گونج اٹھے گا اس کے علاوہ ایک اور شوتہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم یہ سوٹ رہے ہیں کہ اگلا کرکرم آپ کس وادے پر کریں گے ابھی سے اگر آپ بتا دیں تو ہم تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں بھئی ایسا نہیں ہے اب اگلا کرکرم پتا نہیں کس وشے پر ہوگا اور اب آ رہا ہے یہ گانا آپ کو فلم کا نام اور سنگیتکار کا نام اس بار پھر بتانا ہے گانان آیا بجانان آیا گلبر کو اپنا بانان آیا گانان آیا بجانان آیا بلبر کو اپنا بانان آیا موسیقی کہیں سا ہے کہیں رے ہے کہیں گاما پاندھانی ہے کہیں بھاگے سوری کی بہن کہیں جے جے انتی کی نانی ہے آئے بوجھا ساتھ سرک ہم سے بواپرے اٹھتا بھی تو کیوں اٹھتا ہمیں ایک سر بھی ہلا نان آیا ہمیں ایک سر بھی ہلا نان آیا دل بر کو اپنا بنانان آیا گانن آیا بجانن آیا سل بر کو اپنا بنانان آیا ہاں گانن آیا بجانن آیا دل بر کو اپنا بنانان آیا رجھا ستری کی سڑک ٹیڑی ہے دے سی راگ کی چل موڑ لے ٹم ٹم گلے کو گرم کر لے گلے کو گرم کر لے چھوڑ انگریزی میں ایک ایٹم انگریزی میں ایک ایٹم انگریزی میں ایک ایٹم موسیقی او مائی سیتا پبلو پپیتا او مائی سیتا پبلو پپیتا ایک ہی دکیتا سوریے سونیے گوریے گنے دیے پوریے موسیقی 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 نظر آ رہے ہیں جکدی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شوتاؤں نے اس فلم کا نام لکھا ہے اس کے علاوہ ایک شوتا ہے جن کا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں بہت سارے کمنٹ آئے ہیں تو پھر آپ اتنے کمنٹ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ کہاں یہ کمنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی شب دو پہری نمستے یونوس جی اچھے لگ رہے ہیں کہانے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کمنٹس چار چار پانچ پانچ بار ہم پڑھیں تو یہ بھی سمبھاف ہے اور اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کمنٹس میں کنٹنٹ ہو وہی کمنٹس پڑھے جائیں تو ہماری کوشش یہ رہتی کہ اگر کوئی شوتہ کچھ الگ بات لکھ رہا ہے تو وہ کمنٹ پڑھے جائیں اور اس طرح کے کمنٹس جن میں بہت جانکاریاں نہیں ہیں صرف ابھی وادن ہے انہیں نہ پڑھا جائے چلیے اب ایک شوتہ ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ راشتری پر جب پریڈ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ٹرمپٹ نظر آتا رہا ہے انہوں نے اپنے کمنٹس میں لکھا ہے اور اس کے علاوہ کچھ شوتہوں نے مس میری فلم کے اس گانے کا جواب دیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سنگیتکار جو ہیں وہ ہیمنت کمار ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں یہ گانہ سنیے اور یہ بتائیے کہ اس گانے کو لکھنے والے کون ہیں گیتکار کا نام آپ کو بتانا ہے اور ساتھ میں گائک کا نام زندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی تو ہسائے کبھی یہ رولائے زندگی زندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی تو ہسائے کبھی یہ رولائے زندگی زندگی موسیقی موسیقی کبھی تو ہسائے کبھی یہ گناہے موسیقی جنہوں نے سجائے یہاں میلے سکھ دکھ سنگ سنگ چھے لے وہی چنہوں نے سجائے یہاں میلے سکھ دکھ سنگ سنگ چھے لے وہی چنہوں نے سجائے یوں چل جائے اکیلے کہاں زندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی تو ہسائے کبھی یہ گناہ آنند فلم کا یہ گانا بہت سارے شوتوں کے جواب آئے کہ یہ یوگیش کا لکھا کی تھے سلیل چودری کا سنگیت راجش خنہ پر فلم آیا گیا ہے ایک شوتہ لکھتی ہیں کہ اس کاریکرم سے کتنی ساری جانکاری مل رہی ہی ہے جیون کے نئے پڑاؤ میں یہ نیا کاریکرم ملا ہے بہت شکریہ ایک اور شوتہ ہیں راجش خنہ بلون اڑاتے ہوئے سمندر کے کنارے نظر آتے ہیں یہ گانا سنتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے اب سبی کا شکریہ جواب دینے کے لیے اور اب جو ہے آئے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ گانا فلم کا نام بتائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اس فلم کے ہیرو کون ہیں سورج کے جیسی گولائی گولائی چندہ سی تھندک بھی پائی تھنکے تو پیارے دوہائی تیری دھوم ہر کہیں دوسرا یار کوئی نہیں ہم کو تو پیارے تو سب سے پیارے لے 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 تیری دھوم ہر کہیں تو سا یار کوئی نہیں ہم کو تو پیارے تو سب سے پیارے لے 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 تیری دھوم دنیا کی گاڑی کا پہیا تُو چوڑ تُو ہی سپہیا راجوں کا راجہ رو پہیا دنیا کی گاڑی کا پہیا تُو چوڑ تُو ہی سپہیا راجوں کا راجہ رو پہیا لے 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 تیری دھوم ہر کہیں تُوچھا یار کوئی نہیں ہم کو تو پیارے تُو سب سے پیارے لے 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 تیری دھوم بھوڑوں کی تُو ہی جوانی بچپن کی دل کش کہانی تیرے بینا دودھ پانی بھوڑوں کی تُو ہی جوانی بچپن کی دل کش کہانی تیرے بینا دودھ پانی لے 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 تیری دھوم ہر کہیں تُوچھا یار کوئی نہیں ہم کو تو پیارے تُو سب سے پیارے لے 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 تیری دھوم دولت کا مذہب چلا کے ہم ایک مندر بنا کے بوجھیں گے تُجھ کو بٹھا کے دولت کا مذہب چلا کے ہم ایک مندر بنا کے بوجھیں گے تُجھ کو بٹھا کے جے 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 دھیری دھوم ہر کہیں تُوچھا یار کوئی نہیں ہم کو تو پیارے تُو سب سے پیارے لے 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 کالا وزار فلم کا یہ گانا تھا دیو آنند اس فلم میں ہیں اور سچین دیو برمن کا سنگیت چیلندر کی بول ایک شوتہ لکھتے ہیں کی جیون کا فلسفہ ہے بہت شکریہ اس کا رکرم میں ساتھ نبھانے کے لیے رکرم کا سفر آپ نے یونس خان کے سنگتہ کیا تُوڑی دیر میں آپ سنگیس میں چاہتے ہیں